آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شنک پشپی سرپ کے بارے میں تو شنک پشپی سرپ کیا ہے اس کے پرمکھ کی انگریڈینٹس کیا کیا ہوتے ہیں کون کون سی کنڈیشنز میں آپ کے ڈاکٹر دوارہ آپ کو لکھ کے دیا جاتا ہے کس پرمان میں اس کو بچوں کو دینا چاہیے اور بڑوں کو کس پرمان میں اس کا سیون کرانا چاہیے کتنے دن تک آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں اس کو لینے کے بعد آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں مارکٹ میں اس کے قیمت کتنی ہے کہاں سے آپ اس کو خریج سکتے ہیں پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھیں نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ونگٹیش اچ پجار اور میں ہوں ڈاکٹر ونگٹیش اچ پجار آئیے آج کی چرچہ کو شروع کرتے ہیں شنک پشپی سرپ دیکھئے یہ ایک آئیرویدک کلاسیکل میڈیسن ہے کلاسیکل آئیرویدک میڈیسن کیا ہوتا ہے جن میڈیسن کے بارے میں ہمارے آئیرویدک ٹیسٹ بک میں سمیتاؤں میں اس کا اُلےک ملتا ہے اس کو کلاسیکل آئیرویدک میڈیسن بولا جاتا ہے شنک پشپی سرپ جو ہے یہ دیکھئے دیا جاتا ہے بچوں میں میمری کو بوشٹ کرنے کے لیے اور ایک برین ٹونک کے روپے اس کو دیا جاتا ہے شنک پوشپی جو ہے اس کو شنک پوشپی کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ شنک پوشپی جو فول ہے وہ دکھنے میں ایک دم شنک کی طرح دکھتے ہیں اس لئے اس کا نام شنک پوشپی پڑا ہے آئیے اب ہم جانتے ہیں شنک پوشپی جو سرپ ہے اس کے پرمک کی انگریڈینٹس گھٹک درویے کیا کیا ہونے والے ہیں تو دیکھیں اس کے اندر رہتا ہے شنک پوشپی اور برہمی تو یہ دونوں کیا ہیں میدی درویے ہیں میدیے اس کو درویے بولا جاتا ہے آئیروید میں اور اس کے اندر رہتا ہے نمبو ستوہ اور اس میں رہتا ہے شرکرا مطلب چھینی اور پانی یہ سب ملا کر اس کو بنایا جاتا ہے آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ کون کون سی کنڈیشن میں آپ کے ڈاکٹر زوارہ آپ کو یہ لکھے دیا جاتا ہے یا پھر اس کو لینے سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ہونے والے ہیں تو دیکھیں پہلا یہ کیا کام کرتا ہے آپ کے بچوں میں کنسنٹریشن لیول کو بڑھاتا ہے مطلب کچھ بچے جو ہوتے ہیں جب بھی پڑھنے وغیرہ بیٹھتے ہیں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں دھیان ادھر ادھر لگتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کنسنٹریشن لیول کو بچوں میں بڑھا دیتا ہے اور بچوں کی جو لرننگ کیپیبلیٹیز ہوتی ہیں مطلب بچے اگر کچھ بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں اور بہت ٹائم لگا رہے ہیں تو یہ لرننگ کیپیبلیٹیز کو بھی بڑھا دیتا ہے اور بچوں میں مینٹل فیٹیگ کو کم کرتا ہے مینٹل فیٹیگ کیا ہوتا ہے مانسیک روپ سے جو ان کو تھکاوٹ رہتی ہے اس کو کم کرنے کا کام کرتا ہے اور جن بچوں کو نیند نہیں آتی ہے بلکل بچے سو نہیں پاتے ہیں رات کو آرام سے تو ایسے میں بچوں کو نیند آنے جیسا یہ کر کے دیتا ہے اور بچوں میں جو شٹریس لیولز ہوتے ہیں اس کو بھی کم کرنے کا کام یہ کرتا ہے اور جو بچوں کو انگزائیٹی کی سمحسیاں رہتی ہیں مطلب بات بات پر گھبرا جانا ڈر جانا ایسے چیز کو بھی یہ کم کرنے کا کام کرتا ہے بچوں میں جو ڈپریشن کی سمحسیاں رہتی ہیں اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور بچوں کی میموری کو امپروب کرنے کا کام یہ ٹونک کرتا ہے آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ کس ڈوسےج میں ڈاکٹر آپ کو اس کا سیون کرنے کو بولتے ہیں تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے میں بچوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جن کی عمر پانچ برس سے لے کر بارہ برس تک کی ہے تو ان کو دیکھیں ڈاکٹر اس کو شنک پشپی شرب جو ہے پانچ امل صبح لینے کو بولتے ہیں اور پانچ امل رات کو لینے کو بولتے ہیں اس کو جنرلی کھانا کھانے کے بعد ہی لیا جاتا ہے اب بات کرتا ہوں جن کی عمر بارہ برس سے زیادہ ہے تو ان کو دیکھو یہ 10 سمیل صبح 10 سمیل رات کو کھانا کھانے کے بعد اس کا اپیو کیا جا سکتا ہے کتنے دن تک اس کا یوز کرنا ہے تو دیکھئے جب ڈاکٹر آپ کو کلینکلی ایگزامین کر لیتے ہیں وہ ایگزامینیشن کرنے کے بعد دیدیں آپ کے کچھ ریپورٹس بغیرہ ہیں اس کو دیکھتے ہیں آپ کی باڈی کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے ٹریٹنگ ڈاکٹر آپ کو بتا دیتے ہیں اتنے دن تک آپ کو اس کا سیون کرنا چاہیے تو آپ کی ٹریٹنگ ڈاکٹر کے کہیاں انصار آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں آئیے اب ہم جانتے ہیں شنک پشپی سیرپ کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں یدی آپ اس کا سیون کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے تو دیکھئے اس سے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے سو نو سائیڈ افیکٹ آئیے اب ہم جانتے ہیں اس کے قیمت کے بارے میں کہ مارکٹ میں یہ آپ کو کتنے بھی پڑھنے والی ہے تو دیکھئے ڈاور کمپنی کا جو شنک پرشپی سیرپ ہے وہ آپ کو 180 روپے میں ساڑھے 400 ml 450 ml کا ایک بوٹر مل جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ ایک کلاسیکل آئیورویدک میڈیسن ہے تو بہت ساری فارماسوٹیکل کمپنیاں اس کو بناتی ہیں آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں سب میں انگریڈینٹ سیم ہوتا ہے ایکشن سیم ہوتا ہے لیکن کمپنی سے کمپنی کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ یا پھر کم ہو سکتا ہے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ایویلیبلیٹی کے بارے میں کہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں تو دیکھیں یہ دیں آپ کے پاس آپ کے ڈاکٹر دوارہ لکھا گیا پریسکرپشن ہے آپ اس کو آپ کے نزدیکی آئیورویدک میڈیکل سٹور یا پھر کسی بھی آئیورویدک فارمیسی میں بہت آسانی سے پا سکتے ہیں تو آشاء کرتا ہوں شرنگ کپشپی سیرپ کے بارے میں جتنی جانکاری میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دی ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر آپ آگے بھی اسی طرح کے میڈیکل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی وہ جو لال بٹن دیکھ رہا ہے آپ کو اس کو دبا دیجیے اس سے ہمارے آگے آنے والی ساری ویڈیو جل سے جلد آپ کو پہنچ جائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے لائک کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو جہدہ جہدہ آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یا پھر جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے ان کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے ہمارے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے میں اس کا اتر دینے کا پریتن کروں گا جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کوئی بھی میڈیسین ڈاکٹر کے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں لینی ہے میڈیسین ہمیشہ ڈاکٹر کے سپر ویژن میں ہی لینی ہے یہ ویڈیو انفرمیشن کے لیے بنائی گئی ہے ملیں گے آپ سب سے اگلے ویڈیو میں کچھ نئے ویشے کے ساتھ till then take care دھنیواد